السلام علیکم دوستو آج کا یہ ہمارا چوتھا چپٹر ہے اور آج ہم سکھنے والے ہیں ریسیو واؤچر کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریسیو کا ترجمہ اور مطلب اور مننگ کیا ہوتا ہے ریسیو مطلب کوئی چیز لینا ہمارے پاس کوئی چیز آ رہی ہے ہم نے کوئی چیز لی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ چیز ریسیو کی تو اس کو کہیں گے ریسیو واؤچر تو آج ہم Receive Watcher سکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ Receive Watcher میں entry کس چیز کی ہوتی ہے تو فر ایگزامپل میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ہماری اگر کوئی شاپ ہے بسکٹ کی تو اگر اس مرتبہ ہم نے کوئی سیل کیا ہے اگر ہم سیل کریں گے اور جو پیسے ہمارے پاس آئیں گے جو Receive ہوگا تو اس Receive کے entry ہمارے Receive Watcher میں ہوگی F5 میں اگر ہم نے کوئی چیز پرچیز کی ہے اور اس کے پیسے دینے ہیں تو اس کی entry F5 میں ہوگی لیکن اگر ہم نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کی پیسے ہمیں لینے ہیں تو اس کی entry F6 میں ہوگی تو میں نے F5 میں بتایا تھا کہ سینڈری کریڈٹرز وہاں کے لئے ضروری ہے اور سینڈری ڈیپٹرز میں آج آپ کو بتانے والا ہو کہ کیا ہے اگر آپ نے کوئی چیز بیچی ہے اور سامنے والا جو لے رہا ہے جو پیسے دینے والا ہے اس کو سینڈری ڈیپٹرز کہیں گے یعنی سینڈری ڈیپٹرز کا ترجمہ ہے ڈیپٹرز کا میننگ ہے دینے والا یعنی سامنے والا جو پیسے دینے والا ہے تو اس کو کہیں گے سینڈری ڈیپٹرز تو وہ ہمیں پیسے دے گا تو سینڈری ڈیپٹرز اگر اس کا ہم لیجر بنایں گے سامنے والے کا لیجر بنایں گے تو اس لیجر کے انڈر میں ہمیں سینڈری ڈیپٹرز لینا ہے کیونکہ ہم نے مال بیچا ہے اس لئے اس کی انٹری ریسیو واؤچر میں ہوگی اور اسی طرح بینگ انٹریسٹ ہے جو ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی انٹری بھی ریسیو واؤچر میں ہوگی اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی پیسے آ رہے ہیں کسی بھی زدہ سے تو اس کا لیجر بڑھا کے ہمیں اس کی اینٹری بھی ریسیو واؤچر میں کرنی ہے جس طرح گورنمنٹ اور کسانوں کو ہر مہینے یا دو مہینے دو ہزار روپے دیتی ہے تو اس کی اینٹری بھی ریسیو واؤچر میں ہوگی تو چلو دوستو ہم چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکریم پر اس سے پہلے میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارا ہی چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لیکٹ ضرور کریے گا تو دوستو ہم نے ٹیلی اوپن کر لی ہے اب ہمیں واؤچر اوپن کرنا ہے تو میں آپ کو شورٹ کٹ کی بتائی دی ڈائریکٹ وی پریس کریں گے تو واؤچر کھل جائے گا یا ہم اکاؤنٹنگ واؤچر پر یہاں پر جائیں گے ایرہ اکاؤنٹنگ واؤچر تو ہاں سے بھی ہو سکتا ہے میں انٹر کر لیتا ہوں اور ہمیں آج سیکھنا ہے ریسی واؤچر تو یہاں پر ابھی پیمنٹ موڑ میں ہے اور پیمنٹ واؤچر کھلا ہوا ہے ایف سکس پریس کر کے ہم ریسی واؤچر کھل دیں گے تو ہمارے سامنے ریسی واؤچر کھل چکا ہے تو جلدی سے ہم ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے جلدی سے شروع کرتے ہیں یہاں پر جو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں اس کی انٹریس یہاں پر ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا تو یہاں پر میں بینک لے لیتا ہوں بینک آب بروڑا اب یہاں پر ہمیں لیجر بنانا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سینڈری ڈیپٹر ریسی واؤچر میں لیجر بنے گا کسی کے پاس ہم پیسے لے رہے ہیں اور جس کو ہم نے مال بیچا ہے تو سامنے والا سینڈری ڈیپٹر ہو گیا تو ہم یہاں پر اس کا لیجر بنائیں گے alt c کر کے alt c کر کے یاد رکھے گا یہاں پر میں نام لکھ دیتا ہوں کونال بھائی سے ہم نے کونال بھائی کو ہم نے کوئی مال بیچا اب یہاں پر کیا لیں گے سینڈری ڈیپٹر دو ہے یہاں پر تو ہم کیا لیں گے سینڈری ڈیپٹر پیمنٹ واؤچر میں سیمپل سی بات پیمنٹ واؤچر میں اگر کسی پارٹک سے مال خریدا ہے تو سینڈری ڈیپٹر اور ریسی واؤچر میں سینڈری ڈیپٹر سینڈری ڈیپٹر پر ہم پریس کرتے ہیں یہاں پر مینٹین بیلنس بیل بائی بیل یعنی کہ آپ بیل لے کر مال اپنے بیچا ہے تو یہاں یہاں پر ایڈریز لکھنا چاہتے ہیں ہم کونال بھائی کا تو لکھ سکتے ہیں یہاں پر پر ان کا پنٹ کوٹ نہیں لکھنے چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کنٹرول اے پیس کریں گے اور آگے چلتے ہیں فر ایگزامپل ہم نے ان سے ہم نے ان کو مال بیچا تھا بیس ہزار کا تو اب انہوں نے پیمنٹ کی ہے ہم کو تو یہاں پر بیس ہزار روپے انٹر ہو چکی ہے اب میں انٹر کروں گا اب یہاں پر میں آپ کو پیمنٹ واؤچر میں سمجھا نہیں تھا تو میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں ریسی واؤچر میں ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مال بیچا اس سے پہلے انہوں نے پیمنٹ کر دی ہے تو ہم ایڈوانس لیں گے چیز ہے اگینس ریفرنس یعنی کہ ہم نے پہلے مال بیچا اس کے بعد ان کا پیسہ آیا تو ہم اگینس ریفرنس لیں گے اور نیو ریفرنس یعنی ہم نے ابھی مال بیچا اور کسی کا ابھی پیمنٹ آیا اکاؤنٹ ہی لیں یہاں پر میں اینٹر کر لیتا ہوں اور یہاں پر بھی ہم اینٹر کر لیں گے ہم نیریشن میں آئیں گے اب یہاں پر یہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس طرح پیمنٹ کیا ہے یہاں پر تین طرح دیئے ہوئے کہ کیش سے یا چیک یا کوئی اور فن ٹرانس پر جیدے گوگل پر ہے یا فون پر ہے یا کوئی بینک بینک ایپ ہے اس سے کیا ہے تو ہم یہاں پر اس کو کوئی چھے چھاٹ نہیں کریں گے چیک ہی رکھیں گے اور پھر اوکے کرتے رہیں گے اب نیریشن پر ہمیں لکھنا ہے receive money from کنال بھائی of goods یعنی کہ کنال بھائی نے ہمیں پیسے دیئے ہیں جو ہم نے مال بیچا تھا اس کے پیسے دیئے ہیں یہاں پر ہم نیریشن میں لکھ دیئے ہیں اپنے رومان لینگویج میں لکھنا چاہے تب بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں control اے کروں گا اور اس کو ok کر دوں گا یہ ہماری entry ہو چکی ہے دوسرا کہ جس طرح bank interest آتا ہے ہمارا تو اس کو کس طرح enter کریں گے تو یہاں پر میں enter کر لیتا ہوں اور bank interest اس کا ابھی لیجر بنا ہوا نہیں ہے ہم ult سکر کے اس کا لیجر بنائیں گے اور میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں bank interest یہاں پر لکھنے کے بعد یہاں پر میں لکھوں گا indirect income کیونکہ interest جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اس دنے indirect income لیں گے income لینے کے بعد control اے سیدہ کر دیں گے یہ ہمارا لیجر create ہو چکا ہے for example 5 rupees آئے interest میں ہمیں ہاں پر enter کریں گے اور یہاں پر control اے کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر interest لکھ دیں گے کس چیز کی پیسے ہے تو interest کی پیسے ہے یہاں پر میں control اے کر کے اس entry کو بھی پورا کرتا ہوں اور ایک اور ہے میں آپ کو بتا دوں جس طرح کسانوں کو پیسے آتے ہیں تو اس کی entry کس طرح ہوگی تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں entry ہم ایک ledger بنائیں گے agri culture income agri culture income ठीक ہے अगर ہم capital account میں یعنی جو مالک ہے اس کے account میں لینا چاہے تب بھی لے سکتے میں آپ کو دونوں بتاتا ہوں یہاں پر ہم ledger create कर دیتے ہیں یہاں پر بھی indirect income آئے گا ہم اس کو لے لیتے ہیں اور میں control agri agri لینا chanye چاہے تب بھی لے سکتے ہیں یا عبداللہ بھائی جو company کے مالک ہے دکان کے مالک ہے ان کے account میں لینا چاہے تب بھی لے سکتے ہیں यहाँ पर हम ہوئی entry کہا پر بتاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر ہم d اور d کریں گے تو یہاں پر پوری entry ہمارے سامنے آ جائے گی اور یہ ہمیں detail کے ساتھ دیکھنا ہے تو alt اور f1 press کریں گے تو یہ اور details کے ساتھ بتائیں گا اور اگر ہمیں details کے ساتھ دیکھنا ہے تو f12 press کریں گے یہاں پر دوسرے نمبر پر ہے show narration show narration یہاں پر enter کر یہاں only y کریں گے تو yes ہو جائے گا اس کے بعد control a کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے narration میں لکھا تھا وہ بھی یہاں پر آ چکا ہے ابھی صرف basic knowledge لے رہیتے ہیں اس کے بعد جو ویڈیوز بننے والے اس پر اس طرح کی settings وغیرہ کیا ہے اس پر ویڈیو بڑھائیں گے اور ہمیں back جانا ہے اس کے press کریں گے اور دوسرے جو کہ ہم نے entries کی ہے اس کا balance sheet کہاں پر ہے آپ interface پر دیکھ رہا ہے balance sheet یا direct b press کریں گے ہمارے سامنے اس طرح interface کھولے گا آپ نے alt f1 press کریں گے detail کے ساتھ دیکھنے کے لئے تو کتنے پیسے دینے کے باقی ہیں کیا ہوا cash میں کتنا آئے sentry card کی طرح سے کتنے آئے اور کتنے ہم نے پیگ کی کتنے ریسیو کی وہ سب یہا پر بتاتا ہے لیکن اس کا ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو دوست آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے انتظار کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو